ہوکی ایران بہت مبارک ہو آپ کو اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو خود پرسنلی یہ مبارک پاک دوں بہت میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے جو بھی کیا آپ لوگوں نے جتنا برا بھلا بول سکتے تھے بول دیا لیکن ایک انسان ہونے کے ناتے اشرف المخلوقات ہوتے کے ناتے آپ لوگوں نے ایک بار بھی یہ ریالائز کیا کہ یہ اتنی بڑی سیرمنی کیا ایک اکیلے احمد گوڑل نے کی تھی کیا یہ پورا مینج میں نے کیا تھا کیا ساری چیزیں میں نے لائن اپ کی تھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کو اس کو پکڑو جس نے یہ سب کیا تھا اس کی طرف تو کیوں نہیں جاتا اس کو کوئی ذمہ دار کیوں نہیں ٹھارا تھا وائی می اور آج جہاں میں زلیل اخوار ہو گیا ہوں جہاں لوگ مجھے سارے ٹرولنگ کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں سائبر بولی کا نشانہ میں بن رہا ہوں اور جب مجھے میرے ادارے کی ضرورت تھی اسی ادارے کے لیے جس کے میں نے مسحب سنبھالے جس کے لیے ڈھائی تین سال سے میں میں نے اپنی جوتے گھز دیا میں نے لوگوں کو تزدز گھنٹے گراؤنڈ میں رہ کے چیخ چیخ کے گلے پھاڑ کے طبیت خراب کر کے میں نے انٹرٹین کیا اسی ادارے میں آج میرے اپر سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھے بولا جاؤ اپنی جنگ کھل لڑو اور پھر میرا ادارہ یہ کہتا ہے کہ آپ کس کی اجازت سے گئے دیفرنٹ میڈیا ہاؤزز میں اور آپ اپنا سٹانس کلیر کیا کیا میرا یہ حق نہیں بنتا میں ایک آرٹسٹ ہوں میں ایک ہوسٹ ہوں اور الحمدللہ میں نے جتنا بھی کام کیا لوگوں نے ہمیشہ سرا اگر مجھے یہ بات بتا ہوتی یہ آپ کی غلطی تھی پوری منجمنٹ کو میں یہ بات کرتا ہوں یہ آپ کی غلطی تھی کہ ایونٹ سے پہلے آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں لائف جاؤں گا آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ مجھے ایک سکرپ دینی چاہیے تھی اور آپ کو پوری تیاری کے ساتھ میرے ساتھ اس گراؤنڈ میں اترنا چاہیے تھا آپ نے تو مجھے بولا چلتی یاو سٹیج پہ جاؤ لوگوں کو جگھاؤ چین تین گھنڈے سے وہ پہلے ہی بیٹے ہوئے ہیں آپ کے اپنے چنے ہوئے ہوسٹ کا یہ کام تھا سٹیج پہ جانا اور میں نے آپ کے منجم صاحب سنبھالا چاہتے تو کوئی اور بھی چاہ سکتا تھا آپ خود ہی چلے جاتے وائی می میں تو صرف گراؤنڈ ایم سی تھا گرانڈ اوپننگا تو میں ہوسٹ تھا ہی نہیں نا آگ کے لیے میں ایک ایکسٹرہ مائل چلا اور آج جب مجھے آپ کی ضرورت پڑی آپ نے میری نوکری چین لی مجھ سے آپ نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر پہ بیٹھو بارہ وجھے مجھے کال کرتے ہیں جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا سٹیڈیم آنے کے لیے تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ کہاں گھر پر رہو گھر پر ہی رہو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے وائی کہ میں میں اپنا سٹانس کلیر کر رہا ہوں گالیاں سو بھی میں نے تھریڈ گالز لی میں نے ایمیلیٹ ہوا میں میرا میرے گھر والے ایمیلیٹ ہوئے آپ ہوئے آپ کے ماں بہنگ کو گالیاں تھی آپ کے آپ کو تھریڈ گالز تھی کہ تُو گھر سے بھائی نکل تیرے گھر کے باہر کھڑے تُو گھر پہنچتے رہی ہو جائے گا کیا آپ کا نمبر لوکیٹ ہوا کہ گوڑل تُو اس ٹائم یہاں پر بیٹھا ہے ہم پہنچ رہے ہیں what is this آج مجھے آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے میرے پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کریں why do we have failed as a nation کہ جہاں ایک بندہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کی آپ نے ہر طریقے سے اس کا قتل کر دیا آپ لوگوں نے اور جس جو اصل میں اس کے ذمہ دار تھے آج وہ تو خوش بیٹھے نا ہوتا رہا ہم سے بیٹھے why میں کیوں why me میری کلتی کیا تھی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک اپنے پاکستان کے لیے اس کی لوگوں کے لیے میں نے کچھ کام کیا without knowing the actual facts اس کے ایم لائف اگر میں لائف ہوتا تو میرے یہ ٹون ہی نہیں ہوتی میں تو اس اسٹیڈیم کے تیس ہزار لوگوں سے مقاطب تھا میں تو آپ سے مقاطب ہی نہیں تھا مجھے پتہ ہی نہیں مجھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں مجھے مجھے اگر پتہ ہوتا تو میری ٹون میرا نیچر آف ٹاکنگ میری سٹائل میرا پاسٹر میرا سب کچھ چینج ہوتا ایم پروفیشنل ہوسٹ پلیز ڈو نوٹ فگیت دیکھ لیڈیز این جنٹرمین ای ریکویسٹ یو آل کہ پلیز 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 حق اور سچ کا ساتھ دیں آج آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا اب آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھی بنیں میرا ساتھ دیں مجھے سپورٹ کریں میں تو کہیں کا نہیں رہنا اب مجھے آپ کی ضرورت ہے با شکریہ